once again welcome back to my youtube channel میں آپ کو اپنے اسی youtube channel میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید و دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سنگے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے social control mechanisms of social control formal informal means of social control جب آپ css کا sociology کا syllabus دکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ social control کیا ہے ہم بات کریں گے کہ social control کیا ہے اس کے mechanism of social means کس طرح سے social control کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے formal اور informal formal وہ کہ جو کہ ایک ironized way سے ہو جس کے اوپر کوئی authority ہو اسے کہا جاتا ہے formal اس کے بعد ہم بات کریں گے informal جو social control ہے کہ social control informal ways کون سے ہیں ویڈیو کے شروع کرنے سے بہل آپ سے request ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نہیں ہیں اور چینل کو subscribe نہیں گیا تو کہیں لے ایک سکنڈ کال کے چینل کو subscribe کریں گا آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ دیکھیں جب میں بات کروں social control کی تو اس کا تعلق ہے social sciences کے ساتھ یہ natural sciences ہے basically social control ہے آپ کے behavior کو control کرنا یہ sociology کو topic ہے اس کا تعلق society کے ساتھ ہوتا ہے میں نے اس کا topic human beings کے ساتھ ہوتا ہے اور human beings میں اس کا تعلق ہوتا ہے انسانوں کے behavior کے ساتھ یہ جو انسان ایک طرح سے بڑے آتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے تیز آوات میں بات نہیں کرتے ہیں یا کسی culture میں جیسے جیسے پاکستان culture ہے تو اس میں عورتوں کی proper dressing ہوتی ہے وہ proper بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور proper ان کے الفاظ بگرہ ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کا proper طریقہ ہوتا ہے تو یہ سارا جو behavior ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کا behavior ہوتا ہے اسے control کیا جاتا ہے اسے shape کیا جاتا ہے social control کے through اور اس behavior کا control کرنے کے لئے جیسا ہم نے کہا کہ formal way ہے ایک informal way ہے اس کا تعلق یہ social science social control ایک social science سے تعلق ہے doesn't mean کہ یہ biology chemistry زیادہ نہیں یہ ایک social science ہے اس کا تعلق sociology سے ہے اور یہ جو ہے یہ ایک bond ہے towards the conventional standards ہر society کے اندر مختلف مختلف standards ہوتے ہیں American society کے اندر ان کے اپنے ریت روات موجود ہوتے ہیں وہ ایک different society ہوتی برنسبت ایک ہندو society سے ایک انڈین society سے اور ایک انڈین society different ہوگی ان کا جو behavior ان کا جو کلچر ہے جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ different ہوگا پاکستانی لوگوں کے ساتھ تو یہ bond ہے social control ایک bond ہے جو کہ ایک individual کا اپنے standards کے ساتھ ہوتا ہے اور اس social control کرنے کے لیے ایک formalized mechanisms ہوتے ہیں جیسے آپ کو traffic کے signal نہ توڑو ایک formal mechanism ہے کہ وہاں ہم نے ایک حاولدار کھڑا کر دیا ہے ہم نے وہاں ایک سیسٹیوی لگا دی ہے ہم نے وہاں ایک signal کا ایک نظام کر دیا ہے تاکہ وہ دیکھیں کوئی چوری نہ کریں کوئی چکاری نہ کریں social control ہے نا تو اس کے لیے ایک پولیس والے پولیس والے stations موجود ہوتے ہیں تو یہ formalized way یہی ہے کہ آپ ان کو ایک authority کے ساتھ ان کو control کرتے ہو پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی history history of the term the term جو کا social control ہے یہ شروع شروع میں دیا تھا sociology کے اندر by albine, woodbury, small and george, age, vincent یہ انہوں نے دیا ہے 1894 یہ ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بعض کاتھ MCQ میں کیونکہ آپ competitive examination میں دیتے ہو تو MCQ یا sociology کے paper اس میں MCQ یا سکتا ہے کہ social control کو concept کس نے دیا تھا تو social control کا concept ہے albine, woodbury, small and george, age, vincent نے دیا تھا 1894 لیکن اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا اس کے اوپر جو زیادہ کام یا جس اپنے works میں جس بندے نے کام کیا وہ تھے thumbs hopes انہوں نے اپنا کام کیا تھا لیوی تھان اس پہ انہوں نے اس طرح سے social control کو define کیا ہے اور انہوں نے discuss کیا ہے کہ دیکھیں social control کی ایک importance ہے معاشرے کے اندر ایک order چاہیے اگر police نہ ہو تو disorder ہوگا اگر hospitalیں نہ ہو تو disorder ہوگا اگر judges court وغیرے نہ ہو تو disorder ہوگا اگر گھر میں بڑے آ جاتے ہیں اب ابو یا بڑا بھائی یا کچھ تو discipline ہو جاتے ہیں نہیں تو بچے کچھ چھیڑ کھانی حرکت وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو یہ social control ہوتا ہے social order کے لیے اور یہاں پہ کیا جب انہوں نے ایک طرح سے بات کی ہمارے معاشرے کی society کی تو Thomas hopes نے اپنے لیوی تھان بک میں کہا کہ social control حاصل کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں civil and military power اپنے civil and military power کو use کرتے ہیں society کے اندر order لانے کے لیے دیکھیں نا government اپنا اکتیار use کرتی ہے جس طرح سے انہوں نے courٹے وغیرہ ہسپتالے وغیرہ بنائی ہیں یا police والے موجود ہیں اسی طرح گھر میں یا military بھی ہم use کرتے ہیں بعض کاتھ جب انعار کیا جاتی ہے مارشل آ جاتی ہے جب protest وغیرہ آ جاتے ہیں تو order لانے کے normal life لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ social control کر لیتے ہیں ایک اور بندے ہیں جنہوں نے ان پہ کام کیا ان کا نام ہے کہے زیر بیسریہ اگر میں پرننسل میں کلتی ہوگی تو مجھے محاف کر دی جائیں انہوں نے اپنا ایک کام لکھا تھا crimes and punishments تو جب بندے crimes کرتے ہیں punishment کرتے ہیں انہوں نے بک میں لکھا انہوں نے کہا کہ people کا جو behavior ہے ہم اسے avoid کر سکتے ہیں criminal behavior کو اگر ہم انہیں harder punishment دے اگر ہم ان کو سخت punishment دیں گے تو اس طرح سے ہم ان کے behavior کو control کر سکتے ہیں یہ ماننا ہے ہمارے بیسریہ کہ اگر آپ اپنے بندوں کا behavior جو criminal behavior ہے اگر وہ control کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کو سخت سزائیں دیں اس سخت سزاؤں سے آپ ان کا behavior control کر با گے اور وہ بندے چوری چکاری وغیرہ نہیں کریں گے ایک اور ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ punishment جو ہیں انہوں نے اگر کہا ہے کہ punishment جو ہے وہ فارم کرے گی social control تو punishment بھی one of the agent social control کرنے کا ناسے punishment پر reward بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ اگر آپ اچھا کام کریں کسی بچے کو تو میں آپ کو یہ award دوں گا تو یہ بھی ایک social control کا mechanism ہے ایک اور بندے کا نام بڑا بندہ کا نام بڑے بڑے بڑا بندہ ہے جس کا نام ایملی ڈرکی انہوں نے کہا انہوں نے اس بھی social control پر کام کیا ہے اور انہوں نے اپنے کام میں اس کا ذکر کیا ہوا تھا division of labor in the society انہوں نے division of the labor in society میں اس social control کو ڈسکس کیا ہے ایک منٹ ڈرکی انہوں نے بات کی ہے deviance کی deviance کیا ہے کہ normal behavior سے ہٹ جانا انہوں نے اسی social control میں بات کی تھی کہ جب social control وغیرہ weak ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے اس میں خامیہ آ جاتی ہے تو deviance آ جاتی ہے deviance کیا ہے کہ unabsetted behavior جیسے چوری کرنا ایک deviance ہے society کے اندر کیا ہے کہ آپ normal رو اچھے سے رو peace سے رو امنٹ سے رو اگر آپ کسی کو سریام جا کے مدر کر دو راستے میں تو یہ deviance ہے اگر آپ کسی کے گھر میں جا کے چوری کر دو تو یہ deviance ہے اگر کلاس میں اگر کوئی teacher secret وغیرہ پہ تو یہ deviance ایک مندہ جب اپنی social life گزارتا تو اپنی وائف اپنے کمرے میں گزارتا ہے اپنی وائف کے ساتھ یہ ایسا نہیں کہ وہ آگے رستے پہ آگے یہ چیزیں کرے گا تو یہ deviance ہوگی تو deviance کیا ہے کہ یہ accepted pattern ہوتا ہے society وہ چیزیں جو society accept کر دی کہ ہم accept کریں جیسے ایک طرح سے شادی جو ہے وہ بھائی بہن میں الو نہیں اگر وہ لوگ کہیں کریں گے آگے جب تو یہ deviance ہو جائے گی تو یہ بچوں کو cigarette سے منع کیا جاتا ہے اگر ان کو ہم الو کرنا شروع کر دیں تو یہ deviance ہو جائے گی تو deviance کیا ہے اگر ہم ہٹ کے کوئی اور چیز کریں تو یہ deviance ہو جائے گی deviance میں ہم لاک اور فالو اگرہ نہیں کرتے اب ہم یہاں deviance کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے social control break کرتا ہے تو یہ ایک بندہ کب کرتا کب جب ہم بات کرتے na social control تو وہ ہوتا جب ایک بندہ discipline زندگی وغیر گزارتا ہے کہ میں یہ discipline زندگی گزاروں گا یہ norm and follow کروں گا یا وہ society وغیرہ نہیں کرتا جو کہ امیلے ڈرخیم نے اپنے book وغیرہ میں explain کی ہے لیکن یہاں بات کرتے ہیں deviance ایک بندہ ایک patron کو جو society بندہ طرح سے چھوڑ دوگے اور یہ improper socialization socialization یہ کہ socialization کیا ایک concept ہے جس کے اندر آپ کے pattern کو shape کیا جاتا ہے کہ اگر بڑے آ جائیں تو اٹھنا ان کو سلام کریں یہ ہم society سکھتے ہیں یہ socialization ہمیں کون سکھاتے ہیں ہمارے والدین سکھاتے ہیں ہمارے سکول وغیرہ سکھاتے ہیں ہمارا مذہب وغیرہ سکھاتا ہے تو اگر کسی بندے کی socialization proper نہیں ہوگی فار اگر کوئی بندہ ایک جھوپڑ پٹی میں پیدا ہو تو اس کے family member اس کو صحیح تعلیم نہیں دے پائیں گے ان کے پاس proper understanding مذہب کی نہیں ہوگی تعلیم وہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو again کیا ہوگا ایک deviance ہوگی وہ بندے crime وغیرہ جرم وغیرہ کریں گے family جو ہے وہ first institution teachings the norms of social life تو جیسے میں نے کہا family کے بارے میں تو family آپ کو guide کرتی ہے تو اگر وہ صحیح غلط کی مورلڈی اس کی زندہ ہو جائے گی اس کو چیزوں کو صحیح برے وغیرہ کی معلومات آنا شروع ہو جائے گی تو جب اس کو مذہب اور تعلیم جو ہماری schools وغیرہ سے ملتی اگر وہ نہیں ہوگی again ایک بندہ deviance کرے گا کیونکہ اس کی جو تعلیم ہے وہ سے منہ کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا گرد ہے کیا کانون کیا کہتا ہے ریلیجن کی اس کو نالج ہوگی تو پتا ہوگا کہ سبسائی کرنا حرام اسلام وغیرہ میں مذہب اس کا خدا اس کو یہ چیزیں بھی منہ کرے گا تو ایک deviance کیوں ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی بروکن ہوگی دوسر ہو جائیں آپ کے قریبی لوگ جو کہ آپ کے گھر کے قریب ہیں تو اگر ایک ایک سینس آف انسیکیورٹی آ جاتے اور لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے یہ مسئلے مسائل کر سکتے ان کے لئے میں اس چکار کر گا ٹارگیٹ کلنگ کرے گا تو اگر یہ کیا ہے کہ بیس فیسلیٹی اگر ان کو نہیں ملے گی تو دیویانس کی درہ جائیں پیرنٹ لیس چائل مجھے میری جو میرے والد صاحب نے کی میری مدر نے کی بہت جو بچے والدین کے بغیر ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ ان کے ایکسپینس وغیرہ کون برداشت کرے کون تعلیم وغیرہ دے کون ان کو اچھی تعلیم اچھا مستقبل دے تو اگر ایسے چائل جن کے پیرنٹس وغیرہ نہیں ہوتے جو ان کے الڈی ڈیتھ ہو جاتے ہم کی کیر کرنے وارا لک آفٹر نہیں ہوتا تو کے سوسائیٹی یہ جو معاشر ہے آپ کا میرا جہاں پر بھی آر سوسائیٹی ہوتی ہے وہ یوز کتی ہے سینکشن سٹو انفورس جو ہمارے سوشل کنٹرول کرنے کے لئے اور اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ میرے بیہیور کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ انڈیویجیل ہوتے کچھ انڈیویجیل جو آپ کے ہم عمر دوست ہوتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ چیز کر سکتے کچھ چیز نہیں کر سکتے جو آپ اپنے اکلے میں کر سکتے ہیں لیکن سٹینلی آپ ساری چیز نہیں کر سکتے آپ کے بھی کنٹرول کیا گیا آپ کے دوستوں کے ثرو فرنڈ آپ کنٹرول کرتے ہیں فیملی میمبر آپ کچھ سیکریٹ آپ کے اپنے من میں ہوتے ہیں آپ کے فیملی کو پتا نہیں ہوتا لیکن کیوں نہیں بتا کیونکہ آپ ان کو ضائع نہیں کرتے اس طرح سے انہیں نے آپ کے چیز سامنے کر دو وہ آپ کو انفلنس کریں اس لیے آپ ان کے سامنے وہ چیزیں نہیں کریں سٹیٹ اور ریلیجن انسٹیڈیوشن وہ بھی آپ کے بیہیور کو کنٹرول کرتے ہیں سکول ورک پلیس وہ بھی آپ پلیس پر آپ جگہ سکول میں بھی ایک تیچر آئے تو کیا کرنا بات کرنی بریک کرنی گیم کھنی پڑھائی کھنی ہر چیز یہ نہیں کہ بریک کے ٹائم میں پڑھائی کرنی ہے ٹیچر آئے تو دانس کرنی تو چھپ رہنا ہے کلاس میں پڑھائی ہوتی ہے بات جب جاتے تو کھل کوت ہوتی ہے کب کب کونسی چیز ہمیں کرنی ہے دیکھیں یہ ہم سوشل کنٹرول کرتے ہیں معاشرے کے اندر ایک رہا ہے تو ہمیں اٹھنا یہ کنفرم کی والد صاحب آئے تو اسے سلام کرنا ہے یا اس کے سامنے چھپ ہونا ہے یہ ہم نے کنفرم کیا مسجد میں جا کے نماز پڑھ پڑھ مندر میں جاؤ تو خاموش اگر چارچ میں جا کنفرم کر دیں اگر مندر میں مسجد جا دیوئیشن کرتا ہے دیوئیشن کرتا ہے تو انڈیزائربل ہے جیسے میں نے کہا مسجد میں جا چپ چاپ نماز پڑھ خاموش سے امون سے کوئی شور شرابہ کرے کوئی یہ دیوئیشن ہے اگر آپ رستے بجابے کسی کو چاکو ماد چھوڑی کر دو تو یہ غلط بات ہے سزا ہوگی تو جب ہم بات کرتے ہیں فارمل کی جیسا کہ میں نے کہا ہسپیٹل پولیس یا آپ سکول کے جو آپ گھر کے کمرے میں نہیں ہوتا کیونکہ گھر کے کمرے کے اندر آپ کا انفارمر بیہیور بھی بنے سکول کے اندر آپ کی آفیس کے اندر آپ کی جگہ پلیس پر آپ کا بیہیور کیا ہوتا ہے فارمل ہو جاتا ہے تو یہ فارمل کی ہوتا ہے کہ آرگنائز ویس ایک رفرڈ کی جاتی ہے سکول کے اندر جو ٹیچر ہے وہ ایک آثارٹی کے طور پہ ہے جج جو آثارٹی طور پہ ہسپیٹل کے اندر یا کسی پولیس اسٹیشن میں ہر کوئی ایک آثارٹی کے اوپر جو آپ کا بیہیور کو کنٹرول کتا ہے تو یہ فارمل کنٹرول ہے اسے جو درکھی میں انہوں نے اسے کہا تھا کہ یہ ریگولیشن ہے یہ سوسائیٹی آپ کی اسٹیٹ آپ کو ریگولیٹ کر دی ہے ان درکھی نے کہا تھا ریگولیشن تینکو سو